حضرت عبداللہ احمد اللہ تعالیٰ کا انتقاض ہوا اس لئے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو بورا نہ سمجھو بعض مرتبہ آدمی سیدھا سادھا ہوتا ہے کوئی اس کے نیوکی وہاں قبول ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی قبول ہوئی وہ قبول کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں کے دل بیٹللہ کی طرف کیسے کھچ رہے ہیں بتا بیٹللہ جانے کے ارادہ ہے کہ نہیں ابراہیم لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے آفیت سے اور بار بار لے جائے آفیت سے کہ لوگوں کے دل متوجہ ہو گئے تو عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدیث امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت اونچے آدمی ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ کا متقدمین میں ہیں کتاب الزہد والرقائق انہوں نے لکھی ہے چھ مہینہ یہ گھر پہ چھ مہینہ گھر پہ رہتے تھے اور چھ مہینہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت کرتے تھے بکاون باللئی وبسامون بالنہار ان کا لقب تھا بکاون باللئی وبسامون بالنہار کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے اور دن کو جنت کی شوق میں ہسنے والے یہ ان کا لقب تھا عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ کا اور ان کے بڑے فضائل اور بڑے چیزیں کتابوں میں آتی ہیں ان کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد کسی آلک نے ان کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا استاد صاحب کیسی گزری عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی معاملہ تو ٹھیک ہو گیا اللہ نے مجھے ماف کر دیا میرا معاملہ یعنی حساب کتاب ہو گیا سب کچھ ٹھیک تھاپ ہو گیا لیکن میرے گھر کے سامنے ایک بڑا رہتا تھا اس بڑے کا درجہ اس سے بھی اوچھا ہے انپڑا آدمی تھا لیکن اس کا درجہ میرے سبھی بہت اوچھا ہے جنت میں کہا عبداللہ ابن عبارق اور کہا وہ بڑے بڑے میاں وہ آئلم جو تھے یہ بڑے آئلم تھے آنکھ کھلی فوراں جو ہے وہ گئے عبداللہ ابن عبارق کے گھر پر اور گھر کے سامنے دیکھا تو ایک بڑیہ تھی پوچھا آپ کے شوہر کہاں ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا کب انتقال ہوا یہ کہاں کہاں سالو ہو گیا انتقال ہو گیا اچھا کیا کرتے تھے تمہارے شوہر میں اس پر کہتا ہوں کہ کبھی کبھر کس کے کیا نیکی وہاں قبول ہوتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے اس لئے تلہائیوں میں اخلاص کے ساتھ بات دیکھی کرو اور اللہ سے کہاں اللہ پر یہ میں نے تیرے لئے کیا ہے اور کسی کے لئے نہیں کیا یہ صرف تیرے لئے کسی کو دو ریپیاں دے دو چھپکے سے کوئی نہ دیکھے اور پھر اللہ سے کہاں اللہ پا خالی تجھے راضی کرنے کے لئے دیا ہے اللہ پا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے دینی قریب میں لیٹی ہوئی ہے آپ دعایں مہموہ دینی سو گئی ہے آپ دعا مانتے رہو اے اللہ اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لئے کر رہا تو وہ چیزیں جو خالص اللہ کے لئے ہوئی اور اللہ اس میں سے کوئی جملے قبول کر لے گا چھانٹ لے گا چلو قبول کر لیا کہ دینی مجلی سے اللہ قبول کرتا ہے یہ مجمع ہمارا بیٹھا ہے کہ اس مجمع میں آمین کہنے والے ہوتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بڑے کی آمین وہاں قبول ہو جاتی ہے کسی بچے کی آمین وہاں قبول ہو جاتی ہے تو مقبولیت جب آسمان سے اترتی ہے تو سونے اور جاگنے والے کو نہیں دیکھتی یہ مقبولیت سب پر اتر پڑتی ہے سب کو اللہ قبول کر لیتا ہے تو عبداللہ بیوارک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ بڑے کا بڑے میاں کا گھر گا مجھ سے بہت انچا ہے جنت میں وہ عالم گئے گھر پر پوچھا شوہر کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا کیا کرتے تھے وہ تو بڑیا نے کہا کہ انپڑا آدمی تھا کوئی خاص اس کی نیکی تو مجھے یاد نہیں لیکن وہ بڑیا کہہ رہی ہے روتے ہوئے لیکن ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑے امام رہتے تھے ان کا نام عبداللہ عبدالعبارک تھا سامنے مکان ان کا ہے یہ بچے ان کے کہ جو باہر آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں روز آل عبداللہ عبدالعبارک رات کو تحجد کے لئے اٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے کچھ زمانے مکان قریب قریب ہوتے تھے آمنے سامنے جب وہ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لئے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت بانتے تھے تو میرا شوہر تھکا ہارا سارے دن کا لوہار تھا لوہے کا کام کرتا تھا گرس کا اٹھانا مارنا یعنی دنیا بھر کی چیزیں بہت تھک جاتا تھا جب وہ کہتے اللہ عبر تو میرے شوہر کی آنکھ کھلتی اور وہ کروڑ بدلتا اور ان کو دیکھتا رہتا اور روتا رہتا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے کتنا بھلا بندہ ہے کتاب میں لکھتا ہے غزوے میں بھی جاتا ہے تحجد بھی پڑتا ہے قرآن بھی پڑتا ہے تفسیر بھی لکھتا ہے بس اور میں اللہ میں ابھی تیرا بندہ ہوں لیکن میں کمزور ہوں غریب ہوں میرے پاس مال نہیں ہے روزانہ مزدوری کرتا ہوں رات کو گھر پر آتا ہوں تھاکا ہارا ہوتا ہوں اب میں تحجد کیلئے اٹھ نہیں سکتا میری کمر دھو کمر پہ دھو